اسلام آباد کے ریڈ زون میں جھگڑے کا معاملہ سیشن کورٹ میں جج جہانگی روان کی درخواست پر سمات عدالت نے پولیس سے جواب طلب کر لیا ہے ایسے چوتھانہ سیکیٹریٹ کو بز تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی رکھنے صوبائی اسمبلی کے شہر کے ساتھ جھگڑے پر ایکشن لیتے ہوئے فائرنگ کرنے والے سیشن جج کو معتل کر دیا دوسری جانب اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے مقدمہ درج نہ کرنے پر پولیس سے جواب طلب کر لیا ہے ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیئے کہ ریپورٹ کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج کیوں نہیں کیا وکیل راجہ ظہور الحسن کے ذریعے دائر درخواست میں سیشن جج جہانگی روان نے موقع پپنایا کہ 13 ستمبر کو پیش آنے والے واقعے سے متعلق تھانہ سیکیٹریٹ میں درخواست دی اور بیان بھی کلم بند کر آیا درخواست کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اس صداحے کے واقعے کا مقدمہ درج کرنے اور ملزمان کو قرار واقعی صداق کیلئے ایک کما جاری کیے جائیں وکیل نے کہا کہ ایک مظلوم جج کی فریاد لے کر آئے ہیں عدالت نے اس تفساد کیا کہ مظلوم جج وکیل نے کہا ویسے تو سارے جج ہی مظلوم ہیں پولیس ایمل سی لے چکی ہے لیکن واقعے کے 24 گھنٹے بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی عدالت نے اس تفساد کیا کہ پولیس کیا کہتی ہے اس پر وکیل نے کہا کہ ملزم ایک ایم پی اے کے خاند ہیں عدالت نے کہا کہ پولیس سے ریکارڈ منگوا لیتے ہیں امید ہے اس سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جائے گی عدالت نے پولیس سے جواب طرف کرتے ہوئے ایسے چوتھانہ سیکیٹریٹ کو بودھ کے روز تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی